تو دوستو کہاں تھے ہم، ہم تھے اس پانچ سو تیس کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے پر جسے بلکان ماؤنٹن رینچ یا سلسلہ کوہ بلکان کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے نیچے ایک ٹکونس ہی بنتی ہے جس کے تینوں کناروں پر سمندر ہے، اس ٹکون کو بلکان پیننسولا کہتے ہیں۔ تیرہ سو ستر کے قریب عثمانی ترکوں نے اسی ایریا سے غلاموں کی ایک ایسی فوج تیار کرنا شروع کی جو اگلے پانچ سو سال تک عثمانی فوج کا سب سے طاقتور حصہ رہی۔ یہ فوج کیسے تیار کی گئی اور تاریخ کی عجیب و غریب جنگ کون سی تھی جس میں ایک آٹھ سو کے چھوٹے سے دستے نے پچاس ہزار کے لشکر کو شکست دے دی۔ مگر کیسے شکست دی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹمن ایمپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ جس رومان اور یورپین آرمی سے تھا وہ بہت تربیت یافتہ اور منظم فوج تھی۔ جبکہ ترکوں کے پاس اس کے مقابلے کے لیے طاقت اور جذبہ تو تھا لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں دیر تک یورپ کی طاقتور ریاستوں اور بیزنٹین ایمپائر کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکے۔ سو سلطان کو اپنی فوج مضبوط بنانا تھی اور ساتھ میں ایسی ایلیٹ فورس بھی تیار کرنا تھی جو اس کی ذاتی محافظ ہو اور اس لیول کی ٹرینڈ ہو کہ کوئی دوسری فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ فوج ترکوں کے اندر سے بہترین مسلمان نوجوان جمع کر کے بھی تیار کی جا سکتی تھی لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ میں موجود ترکوں پر عثمانی ترک اعتبار نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ ہوتی تھی اور یہ کسی بھی وقت پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے، سلطان کو چیلنج کر سکتے تھے، اپنے قبیلے کے لیے خبریں بھی لیک کر سکتے تھے۔ تو نئی فوج کے لیے ایسے نوجوان چاہیے تھے جو ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہوں۔ تو سلطان مراب نے بلکان کے اس علاقے سے عیسائی بچوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ وہ یوں کہ یہاں موجود عیسائی خاندان جو اب عثمانیوں کے رہایا تھے ان پر لازم تھا کہ وہ گھر کا ایک بیٹا سلطان کی ایلیٹ فورس کے لیے وقف کریں۔ چنانچہ سالانہ لیویز کے طور پر آٹھ سے اٹھارہ سال کے عمر کے بچوں کو بلکان کے عیسائی گھروں سے لیا جاتا۔ انہیں سمندر پار آناتولیا کے ریجن میں لا کر پالا جاتا۔ انہیں ترک زبان اور کلچر سکھایا جاتا، انہیں اسلام قبول کروایا جاتا، ان کی آٹھ سال تک زبردست جنگی تربیت ہوتی۔ اس دوران یہ بچے ایک موڈرن الیٹ سولجر میں ڈھل چکے ہوتے تھے۔ پھر انہیں مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس بنایا جاتا۔ جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور موسیقی وغیرہ۔ ان کی تنخواہ اور مرات فوج میں کسی بھی دوسرے عہدے سے بہتر ہوتی تھی۔ اس فوج کو یینیچری یا جینسری کہتے تھے جس کا مطلب ہے نئی فوج۔ یہ انتہائی منظم اور باوقار فوج تھی اور کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ اس میں کسی بھی بدہہدی کی کم از کم سزا سزائے موت تھی۔ جینسری سلطان کے ذاتی غلاموں کی فوج تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلاموں کی جو معروف شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ اسی طرح کے غلام تھے۔ بلکہ یوں تھا کہ ان کے حقوق عام غلاموں سے کہیں زیادہ تھے یہاں تک کہ انہیں ان کی خدمات کا معافضہ بھی باقیوں سے بہتر ملتا تھا۔ تو یہ وہ فوج تھی جسے سلطنت عثمانیہ کے لشکر کی سب سے بڑی طاقت بننا تھا۔ جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا تھا۔ جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔ اور جس نے صدیوں بعد ایک تاریخی بغاوت بھی کرنا تھی۔ شروع میں عیسائی والدین بہت دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان سے چھینہ جا رہا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جنسری کا اثر و رسوخ اور شان و شوکت سامنے آتی گئی۔ والدین خوشی سے اپنے بچوں کو اس فوج کا حصہ بنانے کے لیے بھیجنے لگے۔ کیونکہ شاہی دربار میں سلطنت کے انتہائی مرکز میں اثر و رسوخ بڑھ جاتا تھا۔ اب تیرہ سو ستر میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بھی بن رہی تھی اور ساتھ میں سلطان مراد اول عثمانیوں کی غازہ کی روایت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ غازہ یعنی عیسائی علاقوں پر قبضے کیلئے جہاد کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسط دینا۔ یہ جہاد اب سمندر پار یورپ میں ہونا تھا لیکن سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی بروسہ ہی میں تھا۔ یعنی اناطولیہ میں سمندر پار لشکروں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ وہاں بھی ایک فوجی مرکز ہو، ایک ملٹری بیس ہو جہاں سلطان وقت ٹھہرے اور یورپ میں غازہ کی خود قیادت کرے۔ سو سلطان مراد اول نے یورپ کا اہم شہر ایڈرین فتح کیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا عبدالالحکومت بنا دیا۔ سلطان خود کبھی اناطولیہ اور کبھی یورپ میں ہوتا لیکن ایڈرین پر اس کا استاد لالا شاہین پاشا بطور گورنر خدمات سر انجام دیتا رہتا۔ لالا کا لفظ ترک اپنے اطالیق یا ٹیوٹر کو عزت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے تو لالا شاہین پاشا اس کا ٹیوٹر رہا تھا۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے اور ایڈرین پر قبضے کی وجہ سے یورپی عیسائی بہت پریشان تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے؟ ان کی آزادی ختم ہو رہی تھی اور خاص طور پر سربین امپائر کا شہنشاہ خوش نہیں تھا۔ کیونکہ ایڈرین شہر اس کی سرحد کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر عثمانی ترک یہاں تک آگئے ہیں تو انہیں آگے آنے سے کون رکے گا؟ سو اس نے اس خطرے کو شروع ہی میں ختم کرنے کا ارادہ کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ جہاں چاہ وہاں رہ۔ تو یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ تیرہ سو اکتر میں سلطان مراد اول نئے دار الحکومت ایڈرین میں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی زیادہ تر فوج اور ذاتی غلاموں یعنی جنسری آرمی کے ساتھ درہ دانیال کے پار اناتولیا میں تھا۔ جہاں وہ سلطنت کے اندر موجود کچھ چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا۔ ایڈرین شہر میں گورنر لالا شاہین پاشا اور ایک ہزار کے لگ بھگ فوج موجود تھی۔ سربین شہنشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پچاس ہزار سپاہ پر مشتمل ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ یہ عمارتوں کے درمیان گھرا جو خوبصورت دریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے مورٹسا ہے۔ تقریباً سات صدیوں قبل تیرہ سو اکتر میں اسی دریا کے کنارے پر سربوں کی ایک بڑی فوج خیمہ زند تھی اور عثمانی ترکوں پر کاری وار کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لیکن لالا شاہین پاشا جو صرف گورنر ہی نہیں بلکہ ترکوں کا ماہر ترین جرنیل بھی تھا۔ اسے یہ خبر مل گئی کہ سربین لشکر تیاری کر کے ایٹرنم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جنگوں میں سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بھم ہوتا ہے۔ نہیں فوج کی تعداد ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں۔ جنگوں میں اصل طاقتور ہتھیار انفرمیشن ہوتی ہے خفیہ معلومات جو کہ جاسوس لاتے ہیں۔ تو شاہین پاشا کے جاسوسوں نے اسے بتا دیا تھا کہ رات میں سرب فوج ایک جشن منا رہی ہے جس کے بعد اگلے دن عثمانیوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔ پاشا نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اس کو موقع جانا اور خاموشی سے آٹھ سو جامازوں کے ساتھ بریہ کے قریب چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کے وقت جب سربین لشکر جشن منا کر تھکن اتار رہا تھا تو اچانک آٹھ سو ترکوں نے سربوں پر حملہ کر دیا۔ اب آدھے سوئے اور آدھے نشے میں مست سربین لشکر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے۔ بے خبر لشکر نے اسے ایک بڑا حملہ سمجھا اور پھر جس کا جدر موٹھا بھاگ نکلا۔ اب نقشہ کچھ یوں تھا کہ سربوں کے ایک طرف دریا اور دوسری طرف ترکوں کی شکل میں موت تھی۔ عیسائی لشکر دریا کی طرف بھاگا لیکن اس بھاگنے بھاگنے میں بھی ہزاروں سربین قتل ہو گئے۔ یہ جنگ چونکہ دریا مورٹسا کے کنارے پر ہوئی تھی اسی لیے اسے بیٹل آف مورٹسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورٹسا کی اس تاریخی جنگ میں سربین اتنی بڑی تعداد میں قتل ہوئے کہ دریا کا پانے سرخ ہو گیا۔ ترکوں کی تاریخ میں یہ ایک ڈیسائسیو بیٹل تھی۔ یہ تاریخ کی ان چند حیران کن جنگوں میں سے ایک تھی جن میں انتہائی چھوٹے لشکر نے خود سے بہت بڑے لشکر کو صرف جنگی مہارت کی بنا پر شکست فاش دی۔ بیٹل آف مورٹسا کو تاریخ میں سربوں کی عظیم تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرب جو عثمانیوں کو شکست دینے کے لیے آئے تھے اپنا علاقہ بھی ہار بیٹھے۔ سربیان امپائر جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی اور یہ ٹکڑے آٹمان امپائر کی برطری تسلیم کرنے لگے۔ یعنی اسے خراج دینے۔ سربوں کی عظیم تباہی اور عثمانی ترکوں کا یورپ کی اہم ترین سلطنت سربیا کو شکست فاش دینا یورپ کی عیسائی ریاستوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ کیونکہ انہوں نے یورپی ملک سپین میں مسلمانوں کی آٹھ صدیوں تک پھیلی سلطنت غرناطا اور اندلس دیکھی تھی۔ جسے وہ پوری طاقت کے باوجود بیٹل آف مورٹسا کے وقت تک پوری طرح ختم نہیں کر سکے تھے۔ سپین میں مسلمانوں کی حکومت غرناطا کی شکل میں تھوڑے سے علاقے میں اس وقت بھی قائم تھی۔ یعنی عیسائیوں کے نزدیک یورپ میں مسلمانوں کی ایک سلطنت ختم ہو رہی تھی تو دوسری جنم بھی لے رہی تھی۔ ایسے میں اس سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے یورپ کے عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ نے یورپ بھر میں عیسائیوں کو آٹمن امپائر کے مقابلے میں متحد کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ایک اور سلیبی جنگ کی ابتدا ہونے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بیت المقدس کے لیے مسلمانوں اور یورپ کے عیسائیوں میں طویل سلیبی جنگیں ہو چکیں تھیں جن میں مسلمان فاتح رہے تھے۔ اور اس وقت جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں بیت المقدس پر مسلمانوں کی مملوک سلطنت کا راج تھا۔ ادھر عثمانی ترک بھی یورپی عیسائیوں کے خلاف جنگ کو جہاد ہی کہتے تھے اور یورپی بھی اسے مذہبی جنگ یعنی کروسیڈ ہی کا نام دیتے تھے۔ سو مذہب کے نام پر دونوں طرف تبلے جنگ بجا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج متحد اور منظم تھی لیکن یورپ بکھرا ہوا تھا۔ اسے عثمانی ترکوں جیسی زبردست جنگی مہارت رکھنے والی فوج سے مقابلے کے لیے ایک لیڈر چاہیے تھا۔ جو کہ اس وقت یورپیانز کے پاس نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ لیڈر انہیں سربیا کی ٹوٹی ہوئی ریاست کے ایک کنارے سے مل گیا۔ یہ ایک سرب شہزادہ پرنس لازار تھا جس نے تیرہ سو اسی کی دہائی کے آخر میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ یعنی انہیں وہ جزیہ جو وہ بیٹل آف مورٹسا کے بعد سے ادا کر رہے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ایک جھڑب میں پرنس لازار نے عثمانی سپاہیوں کو ایک شکست بھی دے ڈالی۔ پرنس لازار کی اس فتح نے یورپ بھر میں امید کی کرن جگہ دی اور انہیں اپنی آزادی واپس ملنے کی امید ہونے لگی۔ اسی دوران بلکان ہی میں بوسنیا نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ترکوں کے ایک دستے کو شکست دے ڈالی۔ ان دونوں فتحات سے یورپی عیسائیوں کا مورال بلند ہو گیا اور یورپ کو لگا کہ وہ سلطنت عثمانیہوں کو کم از کم یورپ سے تو بہ آسانی نکال باہر کر سکتے ہیں۔ سلسلہ کوہ ملکان کے نیچے پرنس لازار کے جھنڈے تھلے اب وہ لشکر جمع ہونے لگا تھا جسے عیسائی روحانی پیشوا پاپ کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یہی نہیں بلکہ پاپ کی خاص فوج کے جنگجو یعنی نائٹس بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ ایک لاکھ کا لشکر مذہبی نعرے کے نیچے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا اور پرنس لازار جو یورپی عیسائیوں کا ہیرو بن چکا تھا اس کی قیادت کر رہا تھا۔ اس بار عثمانی ترک بھی غافل نہیں تھے۔ سربوں اور بوسنیا سے دو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں شکست کے بعد سلطان مراد اول آناتولیا میں اپنے بیٹے یاکوب کو چھوڑ کر خود یورپی ہیڈکوارٹر ایڈرن واپس آ چکا تھا۔ سلطان مراد کی ذاتی فوج جینسری آرمی کے دو ہزار جوان بھی اس کے ساتھ تھے۔ یکم اگست تیرہ سو نواسی کو یورپ میں ٹھیک اس جگہ جہاں آج کیچنک شہر ہے۔ سلطان مراد اول ساٹھ ہزار کا لشکر لیے ایک لاکھ سلیبیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس لڑائی کو جنگ کوسوو کہتے ہیں۔ یورپ میں عثمانیوں کے لیے یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ سلطان مراد کے لشکر میں اس کا بیٹا بایزید بھی ایک حصے کی قیادت کر رہا تھا جبکہ مرکز میں سلطان خود اپنی انتہائی تربیت یافتہ فوج کے گھیرے میں موجود تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو عیسائیوں کا پلڑا آغاز میں بھاری رہا۔ انہوں نے عثمانیوں کے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے کی طرف دکیل دیا۔ عثمانیوں کے پاؤں لڑکڑانے کے قریب تھے کہ سلطان مراد نے ایک بہت دلیرانہ فیصلہ کی۔ اس نے اپنے بہترین سپاہیوں کو جو اس کے محافظ بھی تھے لڑنے کے لیے آگے بھیج دیا اور خود تنہا پیچھے رہ گیا۔ یہ ایک خطرناک چال تھی، یہ ایک بہت بڑا رزق تھا، سلطان مارا بھی جا سکتا تھا اور اس کے مارے جانے سے عثمانی یہ جنگ ہار بھی سکتے تھے۔ اور پھر دیکھئے کہ ہوا بھی یہی۔ ایک عیسائی نائٹ کسی طرح سلطان تک جا پہنچا اور اس نے خنجر کے وار سے سلطان مراد کو قتل کر دیا۔ قسمت کا ستم دیکھئے کہ ادھر سلطان مراد میدان جنگ میں جان سے گیا تو دوسری طرف سلیبیوں کا سالار پرنس لازار بھی لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا گیا۔ اب ایک طرف لازار کا بیٹا اور دوسری طرف سلطان مراد کا بیٹا باجزید اپنے اپنے لشکر کی قیادت کرنے لگے۔ جنگ کی ہولناکی بڑھ چکی تھی اور لاشوں پر لاشیں گر رہی تھی لیکن ایسے میں ایک ناقابل یقین بات ہوئی۔ یورپی لشکر کے ایک اہم حصے نے پسپائی شروع کر دی یعنی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس سے عیسائی لشکر کی کمر بلکل ٹوٹ گئی۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس حصے کا سردار شروع ہی سے ترکوں کے ساتھ مل چکا تھا۔ ہو سکتا ہے مل چکا ہو۔ ہو سکتا ہے جنگ کو بے نتیجہ دیکھتے ہوئے اس سردار نے اپنے سپاہیوں کی جانیں بچانا زیادہ ضروری سمجھا ہو۔ لیکن جو بھی تھا جنگ کوسوو یوں ختم ہوئی کہ دونوں فوجیں ہزاروں لاشیں اور اپنے اپنے سالار کی جانیں گوا کر واپس چلیاں۔ بظاہر میدان جنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا لیکن یہ ترکوں کی سٹریٹیجک وکٹری تھی۔ اس جنگ نے سربوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف جدوجہد کا ارادہ ہی ختم کر دیا۔ بلکہ عثمانیوں کو خراج دے کر ان کی ویسل سٹیٹ یا باجگزار ریاست بن گئے۔ صرف سربیا ہی نہیں بلکہ تیرہ سو نوے تک رومن امپائر سمیت بلکان کا تقریباً سارا علاقہ عثمانی سلطنت کا باجگزار بن گیا۔ یہ عثمانیوں کو سالانہ خراج بھی دیتے تھے اور ضرورت پڑھنے پر لڑنے کے لیے سپاہی بھی فراہم کرنے کے پابند تھے۔ جنگ کوسوو میں سلطان مراد کی جہان تو چلی گئی۔ لیکن وہ اپنے جہانشینوں کے لیے ایک لاکھ مربع میل پر پھیلی بڑی سلطنت چھوڑ گیا تھا۔ یعنی اس نے اپنے باپ سلطان ارحان سے ملی سلطنت کو تین گناہ پھیلا دیا تھا۔ سلطنت تو پھیل چکی تھی لیکن سلطان مراد اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اتنی بڑی عثمانی سلطنت کو فوری طور پر نیا سلطان چاہیے تھا۔ جنگ میں سلطان مراد اول کا ایک بیٹا بایزید موجود تھا۔ اسے اور دوسرے کچھ لوگوں کو علم تھا کہ سلطان مراد اول اب نہیں رہے۔ تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس خبر کو راز میں رکھا۔ اس کا دوسرا بھائی یاکوب آناتولیا میں فوج جمع کر رہا تھا جہاں اسے اس کے باپ ہی نے چھوڑا تھا۔ چنانچہ اسے جنگ کے حالات کی کچھ خبر نہیں تھی۔ صبح یزید نے اپنے چند وفاداروں کو اپنے بھائی یاکوب کے پیچھے بھیجا۔ اور ترکوں کی غیر اعلانی روایت کے مطابق یاکوب کو گلہ دبا کر ہلاک کر دیا۔ صرف عثمانی ترکوں ہی میں نہیں بلکہ اس دور کی دوسری بادشاہتوں میں بھی یہی طریقہ رائچ تھا کہ ہر نیا بادشاہ بادشاہت کے دوسرے امیدواروں سے جان چھوڑانا پہلا فرض سمجھتا تھا تاکہ ریاست میں آرڈر کو برقرار رکھا جا سکے۔ کیونکہ جب تک سلطانی کے دوسرے دعوے دار بھی رہیں گے محلاتی سازشیں بند نہیں ہوں گی۔ تو اسی مفروضے کے تحت ہر نیا ترک سلطان بھی اپنے بھائیوں سمیت ہر ممکن امیدوار کا گھلا دبا کر ہلاک کروا دیتا تھا۔ اب باجزید سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن چکا تھا اور اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج سلیبی جنگیں نہیں تھی۔ بلکہ خود اس کے اپنے ترک قبیلے اور ان کا سب سے بڑا مددگار امیر تیمور اصل چیلنج تھے۔ امیر تیمور نے کس طرح سلطنت عثمانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ ایک سلطنت جو کل تک رومن بیزنٹائن امپائر سے جزیہ لیتی تھی اسے جزیہ دینا پڑ گیا۔ یہ سب دکھائیں گے لیکن سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی اگلی قسط میں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ جیسی ہے ویسی کیوں ہے؟ یہ جو سینٹرل ایشیا اور میڈل ایسٹ کا بکھیڑا ہے یہ سب ہے کیا؟ موجودہ میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں صحیح تجزیہ آپ کبھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہوں کہ ایران سعودی عرب، سعودی عرب اردن، فلسطین اسرائیل اور اسرائیل مصر میں جو انبند چل رہی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ یہ خطہ مسلسل کاریزار کیوں بنا ہوا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات اگر کسی ایک داستان میں چھپے ہوئے ہیں تو اس کا نام ہے The Ottoman Empire سلطنت عثمانیہ کے عروج اور خاص طور پر زوال کی کہانی میں یہ ساری داستان چھپی ہے۔ تو اس سیریز کو ضرور دیکھئے، لائک تھم کو ٹچ کیجئے اور دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ عثمانی ترک اچانک تاریخ میں کہاں سے آگئے تو یہاں اور یہ سلطنت عظیم رومن بیزنٹائن امپائر کو گھیرنے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ یہ جاننے کے لیے یہاں اور کیا ہم سورج کو چھو سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔